موسیقی اسلام علیکم ایرئیون کیسے آپ سب لوگ میند ہیں کہ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو یہاں پہ میں آپ لوگوں کو دکھا رہی تھی کہ میں کچھ سبزیاں وغیرہ لے کر آئی تھی یہ تقریباً دو سے دھائی ہفتے جو میرے بہت آرام سے گزر جائیں گے اس کے ساتھ میں اکٹھی لے آتی ہوں اسی لئے کیونکہ بار بار باہر کوئی جا نہیں سکتا اور نہ پھر میں منگوا سکتی ہوں دوسرا گلی میں بھی کوئی نہیں آتا مطلب گلی میں ایسی گلی نہیں ہے کہ کوئی سبزی والا آئی نا تو پھر میں مجھے پتہ چل سکے تو کافی پیچھے کر کے گھا رہے نا تو پھر پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون آیا تو کون نہیں گیا تو یہاں پہ بس میں ادرک لیسن کو دیکھ رہی تھی کہ اس بار میں جو نا وہ ادرک جو ہے وہ بہت زیادہ میں لے آئی ہوں اتنا زیادہ میں نہیں لے کر آتی کچھ مطر وغیرہ لے کر آئی تھی مجھے جو نا وہ چائنیس چیزیں کچھ بنانی تھی جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ونٹرز آ چکی ہیں اور ونٹرز میں تو اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ اچھی لگتی ہیں لیکن سبزیاں دکھانے کے ساتھ ساتھ مجھے آپ لوگوں کو کہنا تھا کہ آپ لوگ ویڈیوز کو بہت زیادہ کم واش کر رہے ہیں آج کل تو ویڈیوز کو ضرور واش کر لیا کریں اگر آپ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ویڈیو کو واش کرنے کا تو آپ لوگ اٹلیس چلا کے جو ہے وہ رکھ دیا کریں کیونکہ اس سے واش رائم مل جاتا ہے تھوڑا سا تو جو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ جس کلک کرتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں تو آپ لوگ جو ہے وہ کلک کر کے تھوڑی سی ویڈیو کمس کم پانچ سے چھے منٹ کی لازمی دیکھ لیا کریں کیونکہ ایک ویڈیو بنانے میں کافی محنت لگتی ہے کافی افر لگتی ہے اور آپ لوگوں کے لئے انٹرٹین کرنے کے لئے یہ بنائی جاتی ہے تو آپ لوگ ویڈیو کو لائک کرنا بھی مت بولیے گا اور ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا جو ویڈیو پہ آتے ہیں نہیں آتے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا کریں اور کومنٹ ضرور کیجئے گا کیونکہ کومنٹ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگ کو ویڈیو کیسی لگ رہی ہے اگر ویڈیو پہ کوئی مستیک ہو وہ آپ لوگ بتا سکتے ہیں آپ لوگوں کو کون سی ویڈیو دیکھنی ہوتی ہے کیسی ویڈیو دیکھنی ہوتی ہے اور مزید کس طرح کی ویڈیوز چاہیے ہوتی ہیں تو آپ لوگ جو ہیں وہ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ لوگ کو ایسی ویڈیوز پہ ساند ہے پھر میں کوشش کروں گی کہ میں ایسی ویڈیوز بناوں تو آج کل جو نا وہ کافی کم کم ریسپونس آ رہا ہے تو پھر نا بڑی ڈی موٹیویشن ہوتی ہے تو موٹیویٹ کرنے کے لیے سب چیزیں جو ہے نا آپ لوگ کر لیجئے گا تو بس یہ بڑا مہربان ہی ہوگی آپ لوگ ویڈیوز کو جو ہے وہ پورا دیکھ لیں گے اور سیاست چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں گے اور سیاست کومنٹ بھی کوئی مزے کا کومنٹ کر دیا کہ نے جو پڑھ کے جو نا کافی موٹیویشن مل جائے تو جو لوگ کہتے ہیں نا میری ویڈیو کا ویٹ کرتے ہیں وہ تو پڑھ کے اتنا مزا تھے نا کہ پھر میں ان کے لیے ویڈیوز بناتی ہوں جو مجھے یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی ویڈیو کا ویٹ کرتے ہیں ہمیں آپ کی ویڈیو کا بہت زیادہ ویٹ ہوتا ہے تو میں زیادہ جو نا ویڈیو انہی کے لیے بناتی ہوں جو میری ویڈیو کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو چلی جی اب باقی کام میں آپ کو بتا دیتی ہوں آج میرا زیادہ تر جو ٹائم ہے نا وہ کچن میں ہی گزر گیا کیونکہ مجھے کافی سارے کام تھے جو مجھے سمیٹنے تھے گھر بہت زیادہ گندہ ہو رہا تھا میری یہاں پہ آپی آئی ہوئی تھی تو ناشتہ وغیرہ تو وہ ماما کے گھر سے ہی کر کر آئی تھی کیونکہ یہاں پہ ماما کا اور میرا گھر ہے تو پھر جب وہ آتی ہے تو زیادہ در ماما کی کوشش رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ تین چار مہینے تو اپنے گھر سے آتی نہیں ہے وہ اپنے گھر کی بڑی بہو ہے اور پھر آپ کو پتے جو گھر کی بڑی بہو ہوتی ہیں ان کے اوپر کتنی رسپونسیبیلیٹیز ہوتی ہیں تو زیادہ در وہ نہیں آتی ویسے تو میں بھی اپنے گھر کی بڑی بہو ہی تھی تو بس اپنے گھر کا ہر کوئی محول ہوتا ہے تو ان کے اوپر وہ کافی کم کام آتی ہیں اسی وجہ سے پھر وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ میں نہ ناشتہ کر کے آئی ہوں تو مجھے یہ دہی بہلے بہت زیادہ پسند ہے اس لئے جب کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم کھاک رہے ہیں تو ابھی ہمیں کچھ کھانا نہیں ہے تو پھر ہلکا بھولکا کھلانے کے لئے میں یہی بھنگوا کے کھلا دیتی ہوں تاکہ میں خود بھی کھالوں اور ان کو بھی میں کھلا دوں اس سے یہ ہوتا ہے کہ میں بھی کھالیتی ہوں اور وہ لوگ بھی کھالیتے ہیں تو میرے فرنڈز ابھی آتی ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے تو وہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس دہی بھلوں کو ساتھ لیتی ہیں بہت مزے کی ہیں اگر آپ لوگ میرے گھر کے قریب ہوتے ہیں اور کوئی آتے ہیں تو میں آپ کو ضرور کھلاتی اچھا یہاں پہ نا پھر جو آلو آئے تھے یہ کافی گندے تھے تو میں اس کو فریج کے باکس میں ہی رکھ دیتی ہوں تو فریج کے باکس میں ہی رکھنے سے یہ ہوتا ہے کہ چیز کو ادھر ادھر پڑی مجھے اچھی نہیں لگتی کچن کی کوئی سیٹنگ نہیں ہے تو کچن کی سیٹنگ ہونا پر اوپر تو پھر آپ اس کو ٹوکریاں وغیرہ لگا کے تو رکھ دیتی ہو پھر کافی اچھے سے چیز جو نا وہ سیمر جاتی ہے ابھی میں فریج کو یہ باکس میں ہی رکھتی ہوں اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ جو نا آلو کو پیاس کو جو نا وہ باہر ہی رکھ دیا کریں تو پیاس کو تو میں خیر باہر ہی رکھ دیتی ہوں لیکن آلو کو جو نا میں اس طرح واش کر دیتی ہوں تاکہ اس کی جو مٹی ہے نا وہ اتر جائے کیونکہ ابھی میں نے پیچھے دو تین دن پہلے نا فریج صاف کی ہے لیکن گھر کے جس طرح کی کنڈیشن ہے وہ تو میں نہیں بدل سکتی لیکن جس ساتھ تک ہو سکتا ہے تو اس کو ہم جو نا صاف سترا کر سکتے ہیں بس یہاں پہ آلو کو نا میں نے خوشک ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اور ساتھی ساتھ نا میں کہا چلو اس کو نا میں فریج کے باکس میں رکھ دیتی ہوں تو فریج کے باکس میں میں اس کو رکھ رہی تھی اب یہ نا بلکل خوشک ہو چکے تھے جب یہ خوشک ہو جاتے نا پوری طرح سے تو پھر میں اس کو فریج کے باکس میں رکھ دیتی ہوں پھر یہ ہوتا ہے کہ سیو ہو جاتے ہیں اچھے سے باقی یہ انار اتنے دنوں سے پڑھے ہوئے ہیں میرا دل ہی نہیں کرتا کھانے کو تو بس اکیلے بھی ہوں پھر بھی میرا دل نہیں کرتا کہ میں کوئی چیز جو ہے نا اٹھا کے تو اس کو بڑے پروپرٹی سے کھا لوں باقی یہ جو ہے نا آلو سارے میرے سیمٹ گئے تھے بس میں نے یہاں پہ جو ہے نا اس کو سمیٹ کے رکھ لیا تھا مجھے بڑا ہوتا ہے بھی کھیڑا کہ جلدی جلدی سے ہو جانا میری چیزیں سیمٹ جائیں اس کے بعد یہ برطن بھی کافی سارے کٹھے ہوئے تھے کیونکہ میں نے آدھ بتایا کہ کچن میں سارا دن گزر گیا تو کھانا وغیرہ بھی میں نے صرف آلوی پکایا تھے مجھے پھر میں نے بہت زیادہ تھک چکی تھی تو میں نے کہا آج کچھ بھی نہیں پکانا باہر سے پیسے پیلے لانے کا موٹ تھا پھر حضبر نے تو کھانا نہیں تھا میں نے پھر فٹا فٹ سے اپنے لئے خودی آلو پکا لے کہ کہاں میں ان کو باہر بھیجوں اور پھر چیزیں منگوا ہوں تو یہاں پہ بس پھر میں نے برطن بھی واش کر لیے تھے اس کے بعد پھر میں نے بڑی جم کی اچھے سے صفائی کیلئے کہ میں نے اس کا شوٹ نہیں کیا تھا کیونکہ میں آگے بہت زیادہ تھک چکی تھی دیکھنے میں ایسے لگتا ہے ایسے ویڈیو بہت زیادہ سمودھ چل رہی ہے یہ کام بڑے سمودھلی ہو رہے ہیں لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا کام اتنے سمودھلی نہیں ہو رہے تھے ہر جگہ پہ کیمرہ سیٹ کرنا ہے آج کال تو میرا ٹرائپورٹ بھی آنا وہ بھی تھوڑا سا ڈیلا ہوئے اس کا پیچ وغیرہ خراب ہوئے تو سیٹ کرنے میں بڑی پرابلم ہو رہی ہے تو میں کہہ رہی تھی کہ اب تک تو یوٹیو پہ تو اب بلکل انویسٹ نہیں تپتا کرنا جب تک مجھے اب تھوڑی بہت پیمنٹ نہیں آتی تو یہاں پہ بس چولا بھی گندہ ہو رہا تھا لیکن نا گیس آئی نا ہماری جیسے ہی تو میں نے کہا پہلے نا میں دودھ رکھ لوں اس کے بعد پھر میں نا اس کو کرتی ہوں واش تو میں فٹا فٹ سے دودھ رکھ لیا پھر گیس کا بڑا ایشو ہوتا ہے تو اس ورح سے نا میں نے فٹا فٹ سے یہاں پہ نا دودھ بوائل ہونے کے لیے رکھ دیتا تو یہاں پہ دودھ بوائل ہو چکا تھا بس میں اسی کا ویٹ کر رہی تھی کہ جیسے دودھ بوائل ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد میں نا چولا وغیر اپنا صاف کرتی ہوں کیونکہ چولا میرا ڈیلی کا صاف ہوتا ہے چولا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میرا ڈیلی کا صاف ہی نہ ہو کیونکہ اس کا کلر ایسا ہے سلور وغیرہ کا تو پھر مجھے اس کو ڈیلی وغیرہ ڈیلی کو ہی نہ صاف کرنا پڑتا ہے اس کے بعد پھر دودھ بوائل ہو چکا تھا اور چیزے وغیرہ بھی میں نے کافیت تک سمیٹ دی تھی کچھ چیزے بھی سبزیاں وغیرہ بنانے والی تھی منکہ اس کو میں بعد میں جب میں سارے کام کرلوں گے اس کے بعد پھر میں آرام سکون سے بیٹھ کے پھر سبزیاں بناؤں گی تو انشاءاللہ وہ نیکسٹ بلوگ میں اپنے آپ لگو کے ساتھ چیئر کروں گی تو یہاں پہ بس میں یہ شلف بھی میری ڈیلی صاف ہوتی ہے کیونکہ اپن کچھن ہے تو پھر روٹیاں وغیرہ پکانی ہوتی ہے تو ڈیلی میں اس کو صاف کر لیتی ہوں اور باقی سنگ وغیرہ بھی ہر چیز میری مطلب ڈیلی صاف ہوتی ہے میری روم بھی جو ہے میں دھوتی ہوں ان کو اور بڑی جم کے صفائی ہوتی ہے یہ کچھ نا گھر کا سٹرکچری اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ اگر آپ ڈیلی صفائی نہ نہ کرو تو پھر بڑا ہی گند مچتا ہے کیونکہ کارپٹ وغیرہ ہوں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ گند سے تھوڑی سی بچت وغیرہ ہو جاتی ہے لیکن اس لئے مجھے بڑی ایفٹ کرنے ہی پڑتی ہے ویڈیوز بنانا ساتھ میں ڈیلی ڈیلی صفائی کرنا بچے کو دیکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے میرے لئے بات سم ٹائمز لیکن بس پھر جب انسان کو کوئی شوک ہو تو شوک کے لئے وہ کرنا پڑتا ہے کچھ ضرورت کچھ شوک زندگی کے ساتھ یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں بس یہاں پہ میں اپنا چولہ صاف کر رہی تھی تو اس کو بس میں سلور کی جو ہوتی ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو گوچی کہلے مجھے تو کہنا نہیں آرہا تو اس کے ساتھ میں اس کو صاف کرتی ساتھ میں کپڑا تھا سیمپل اور اس کو میں پانی کے کہ یہ میں نے رکھا وایا بال تو اسی کے ساتھ میں پکڑ کے اس پر چولے کو صاف کر لیتی ہوں اس لئے مجھے چولے کی جو نا وہ ڈیپ ٹلیڈنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی زیادہ تر زیادہ تر میں اسی طرح سے صاف کر لیتی ہوں ہاں پہ بس چولے کو جو نا میں صاف کر رہی تھی اسی طریقے سے جب صاف ہو جاتا تو ڈیپ ٹلیڈنگ کی مجھے کچھ زیادہ ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ جب ایک چیز ڈیپ ٹلیڈنگ کی آپ کو ضرورت نہیں پڑتی تو یہ ایسا ہے کہ جب ڈیلی صاف کر لیتی ہوں تو پھر میرا کام جانا وہ ڈیلی ڈیلی اتنا زیادہ ہو جاتا کہ مجھے پھر ویکلی یا پھر منتھلی جا کہ اس کو صافی نہیں کرنا پڑتا تو آپ لوگ دعا کیجئے اگر کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنا گھر دے اس کے اندر میں پروپر سیٹنگ کروں آپ لوگ بھی میرا گھر دیکھیں اور میں بھی اپنا گھر دیکھوں ایک دن بنتے ہوئے اور میں اس گھر میں جاؤں بہت خوشی ہوگی مجھے جب آپ لوگ سپورٹ کریں گے اس حاصل سات میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی اور اللہ تعالیٰ وہ بھی لوگوں کو بھی گھر دعا کرے جن کے پاس گھر نہیں ہے وہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی جو انا گھر دعا کرے میں کہتی ہوں دنیا میں سب سے خوبصورت نعمت جو ہوتی ہے نا وہ ایک اولاد کے ہوتی ہے اور اولاد کے بعد میرا یہ خیال ہے کہ ایک گھر ہوتا ہے جس عورت کے پاس اپنا گھر ہوتا ہے وہ سب سے خوبصورت اس کے لیے دن اور رات ہوتے ہیں کہ وہ اپنے گھر میں رہ رہی ہوتی ہے تو بس یہاں پہ میرے کام وغیرہ وہ ختم ہو چکے تھے اور اس کے بعد میں نے یہ آلو سیمپل بنایا تھے بس اس کے لیے میں نے اپنے ساتھ روٹی بنا لی تھی اور اس ساتھ میں زندائش کو میں نے چوری بنا دی تھی رات کے ٹائم اکثر لوگ مجھ سے پوچھو ہوتے ہیں آپ اپنی بیٹی کو کیا کھلاتی ہیں تو میں ایک فل ویڈیو بناؤں گی اس کا صبح سے لے کے شام تک اس کا سارا ڈائٹ پلین جس کے اندر میں ساری ڈیٹیلز آپ کو بتا دوں گی تو پھر آپ لوگ دیکھ لیجئے گا اس کے بعد جی یہ بس میرے دیور یہاں پر آ گئے تھے ان کے لیے میں نے کافی بنائی تھی ان کو میں کافی سرف کروں گی اور آج کا یہی تھا ولوگ چھوٹا سا اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک شیئر سبسکرائب ملتے ہیں اس طرح کی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ